آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے مفید ٹوٹکے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے سونے سے پہلے لائٹس بند کرنے کا فائدہ کیا ہے کرسی پر بیٹھے بیٹھے سونے کا سب سے بڑا نقصان لمبی زندگی پانے کے لیے بہترین روٹین کیا ہو سکتی ہے نفسیات کے مطابق لوگ اپنے آپ سے باتیں کیوں کرتے ہیں حمل کے دوران بیٹھنے کا غلط طریقہ اور لکوریا کا آسان علاج آج کل چہرے پر ایکنی اور داگ دبوں کی اصل وجہ کیا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہیلتھی ٹیپس نوردو کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں سونے سے پہلے تمام لائٹیں بند کر دیں اور پردے گھرا دیں کیونکہ ایک نئی تحقیق کے مطابق سوتے ہوئے کمرے میں تھوڑی سی روشنی بھی آپ کے دل کے لیے اچھی نہیں ہے اکثر ہم کام کرتے ہوئے اپنی کرسی پر سو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے سونا آرامدہ ملوم ہوتا ہے لیکن اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ جوڑوں کے امراض کا باعث بنتا ہے اگر آپ کو گھٹنوں میں درد کی شکایت ہے تو الٹے پونچ چہل قدمی کو ممول بنا لیں اس سے نہ صرف گھٹنوں کا درد دور ہوگا بلکہ آپ کا وزن اور سٹریس بھی کم ہو جائے گا نفسیات کے مطابق تمام جذباتی درد بارہ منٹ تک رہتا ہے اس سے زیادہ وقت ہم خود سوت سوچ کر درد کو پڑھاتے ہیں سردیوں میں جلد پر خوشکی بڑھ جاتی ہے اس خوشکی سے نجات کے لیے ایک چمچ دیسی گی پی لیں یہ جسم میں خوشکی کو دور کر دے گا گریلو کام کرنے سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ گھر میں روزانہ چھوٹے چھوٹے کام جیسے کہ جارو پوچھا لگانا سیڑیا چڑھنا آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہے جتنا کہ کھیلنا یا جم جانا یہ لمبی زنگی گزارنے کے لیے ایک بہترین روٹین ہے زیادہ نمک خانے کا ایک اور بڑا نقصان سامنے آ گیا ہے زیادہ نمک خانے سے پشاف کے ذریعے جسم سے زیادہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے جس سے گردوں پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے عمر بڑھنے کے ساتھ گردے کمزور ہونے لگتے ہیں اور کئی طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں خود سے بات کرنا جب آپ خود سے بات کرتے ہیں تو آپ کا دماغ بہت تیز کام کر رہا ہوتا ہے ماہرین نفسیات کے مطابق کئی بار دماغ میں بات کرنا خوئی ہوئی چیزوں کو تلاش کرنے اور یاد رکھنے میں بہت مددکار ثابت ہوتا ہے حمل کے دوران بیٹھنے کا غلط طریقہ کمر یا کمر میں درد کا باعث بن سکتا ہے اس لیے آپ کو حمل کے دوران بیٹھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے حمل کے دوران اگر آپ اپنی پیٹ کمر سیدھی کر کے بیٹھیں اور پیچھے کی طرف نہ بیٹھیں تو آپ دس سے بچ سکتے ہیں حمل کے دوران مناسب طریقے سے بیٹھنے سے جوڑوں کے دس سے بھی بچا جا سکتا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے بیٹھنا سیکھ لیں تو حمل کے دوران آپ کا حازمہ بھی ٹھیک رہے گا اور سانس لینے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی نفسیات کہتی ہے کہ آنکھیں بند کرنے سے چیزیں جلدی یاد آ جاتی ہیں اس لیے اگر آپ کوئی چیز بھول جائیں تو اپنی آنکھیں بند کر کے اس چیز کو یاد کرنے کی کوشش کریں آپ کو وہ چیز ضرور یاد آ جائے گی دودھ کی طرح ارکے گلاب بھی آپ کی جلز اور آنکھوں کے لیے فائدہ ماند ہے لہٰذا تھنڈے دودھ میں برابر مقدار میں ارکے گلاب ملا کر روئی بگو لیں پھر اسے اپنی آنکھوں کے اوپر رکھیں تقریباً بیس منٹ کے بعد روئی کو نکال کر تازہ پانی سے چہرہ دولیں اگر آپ روزانہ ایسا کریں گے تو ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے چہرے سے سیاہ کے نظر آنا گائب ہو جائیں گے گلاب کے پول بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں گلاب کی پتیوں کو خوشک کر کے اچھی طرح پیس لیں اب ارکے گلاب صبح و شام دودھ میں ملا کر پی لیں ایسا کرنے سے سفید پانی کا مسئلہ چند دنوں میں حل ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال نقصاندہ ثابت ہو سکتا ہے اور جب بات الیکٹرونکس کی ہو تو بہتر ہے کہ ہم ان چیزوں کے استعمال میں احتیاط بڑھتے ہیں فون کا زیادہ استعمال ایکنی کی وجہ بنتا ہے بہت سے تحقیقوں سے یہ بات ثابت ہے کہ موبائل میں جراسیم اور بکٹیریا ہوتے ہیں جو آپ کی جلد پر آ جاتے ہیں اور داگ دبوں کا باعث بنتے ہیں نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے پہلے ہی متاثر ہو چکا ہے ذہین افراد بچپن ہی سے رات کو دیر سے سونے اور صبح دیر سے اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں اسی وجہ سے اکثر اوقات وہ آخری وقت میں باغم باغ سکول یونیورسٹی یا دفتر پہنچتے ہیں مردوں کے مقابلے میں خواتین کو فیصلہ کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے لیکن وہ اپنے فیصلے پر زیادہ دیر تک قائم رہتی ہیں جو لوگ صبح صویرے جاگتی ہیں وہ زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے قابل مسائل کو حل کرنے میں آگے ہوتے ہیں جو لڑکیاں بیوٹی پروڈکس سے زیادہ کھانے پر خرچ کرتی ہیں ایسی لڑکیاں دوسری لڑکیوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں آئی ہوپ کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور نیکس ٹائم کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک مہتی رہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ موسیقی